موسیقی ہندوستان میں لوگ تنتر پر آکرمن ہو رہا ہے بھارت ہزاروں برشوں کی جیونت سبیتہ بھارت مدرب ڈیموکریسی ہے سوارت کا یہ گڑ بندھن جس کے نشانے پر ہے ہندوستان ویبکشی ایکتہ کے منچ پر باری سمواد کی تھی اس واد کی تھی جسے سننے کو لے کر سبھی اُسسک تھے پردہ یہیں سے اُٹھنا تھا دوہزار چوبیس کے رن میں موڈی کے خلاف چہرہ یہیں سے دکھنا تھا سو نتیش ہوا چے ہے بھارت جوڑو ابھیان کے نایت پاٹلی پوتر کی مہا بیٹھک کے پرثم ادھیای کا اُپسنگھار آپ ہی کرے لیکن مائک نا نا کرتے ملک آجن کھڑگے کے پاس پہنچا لیا گیا تو کیا ویپکشی کنوے نے دوہزار چوبیس کے سمر میں بران موڈی کو مات دینے کا چہرہ چن لیا ہے کیا ویپکشی مٹ کے تمام جوگیوں نے چوبیس کے سنگرام میں راہل گاندھی کی بھومی کا تیہ کر دی اور کیا بی جے پی کے لیے پرکشہ کٹھن ہو گئے تو کیا اُس بڑے سوال کا جواب مل چکا ہے کہ دوہزار چوبیس کے چناؤی جنگ میں ویپکشی ایکتہ کے منچ سے راہل گاندھی پردھان منتری نریند موڈی کو چناؤتی دیں گے حالانکہ یہ آر جڑی ادھیکش لالو پرساد یادوں نے راہل گاندھی کو دولہ اور باقی سب کو براتی بننے کے لیے کہا ہے جو اِس بات کا سنکیت ہے کہ راہل کا تردار دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں میں اہم ہونی جا رہا ہے سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا پانچ سال بعد وقت گھوم کر وہی آ کھڑا ہوا ہے جہاں دوہزار انیس میں یا اس سے پانچ سال پہلے دوہزار چودہ میں کھڑا تھا کیونکہ پچھلے دس سالوں سے راہل گاندھی کو کانگریس موڈی کے ویرود ایک چہرے کے طور پر رکھتی رہی ہے لیکن راہل کچھ خاص نہیں کر سکے اس کے پیچھے وجہ رہی کہ راہل گاندھی کی موڈی جیسی لوگ پریعتہ نہیں تھی راہل کی راجنیتک پریپکوتہ کو لے کر سوال تھے RJD, JDU, سماجبادی پارٹی اور TMC جیسے دلوں سے کانگریس کی دوری تھی اور بپکشی دل راہل کو گمبھیرتہ سے نہیں دیتے تھے اور آج کانگریس کے دھر ویرودی دل اگر موڈی کو ہرانے کے لیے کانگریس کے پالی میں آ کھڑے ہوئے ہیں تو کیا راہل گاندھی کے دس سال پرانے سپنے کے سچ ہونے کا سمجھ آ گیا ہے دوہزار چودہ ہو یا دوہزار انیس راہل کچھ نیا نہیں کر رہے ہاں اس دوران یدی کچھ نیا ہو رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ جو پچھلے پانچ سال میں کانگریس پارٹی کے کٹر ویرودی تھے وہ سارے کے سارے اب لام بند ہو رہے ہیں تو بات دوہزار انیس کے لوگ سباچنابوں کے پریڑاموں سے آگے بڑھاتے ہیں جسے موڈی کے نترتوں میں اٹھی سنامی میں اکیلے بی جے پی کے کھاتے میں تین سو تین سیجے آئے تھے اور دیش بھر میں سیتیس فیزدی سے زیادہ ووٹ اسے ملے تھے جبکہ راہل گاندھی کے نترتوں میں کانگریس کو مہج باون سیٹے ملی تھی اور ووٹ شیئر انیس فیزدی کرتا اتحاس ہمیں بتاتا ہے کہ شکتشانی لوگ شکتشانی جنگوں سے آگے اتحاس غلط تھا شکتشانی لوگ جنگوں کو شکتشانی بناتے ہیں اسی لائن پر بی جے پی دوہزار چوبیز کے مہا سنگرام کو کس رہی ہے راہل گاندھی اور وپکشی ایکتہ منچ کے درد کو اسی لائن پر بانچا جا رہا ہے موڈی کے خلاف کھڑا ہوا یہ اپسی کھیشتان والا گھڑ بندن واسطہ میں ستہ کی پاریوارک ویراست کو حاصل کرنے کی جگت ہے اس سے زیادہ کچھ اور نہیں اور بی جے پی کی اس لائن کے سب سے مضبوط پرتنیتی ہیں خود راہل گاندھی راہل گاندھی بپکشی ایکتہ منچ کی طرف سے موڈی کے خلاف چننے ہوئے چہرے ہیں یہ کہنا تھوڑی جلدواجی ہو سکتی ہے پر سچ یہ ہے کہ بی جے پی یہی چاہے گی کہ دوہزار چوبیز کا چناؤ موڈی بنام راہل کے بیچ ہو حالانکہ ایک تتھیا بھی ہے کہ بپکشی ایکتہ منچ پر جھوٹی کئی پاٹیاں بھی راہل کے نترت کو لے کر اسمنجس کی ستھی میں ہے اور اس میں سب سے پہلا نام ہے پشی بنگال کی سی ایم ممتہ بینر جی کا جو خود راہل گاندھی کو پی ایم موڈی کی سب سے بڑی ٹی آر پی بتاتی رہی ہے اکھلیش یادو بھی راہل گاندھی کے ساتھ دوہزار سترہ کے ویدھان سبہ چناؤں میں ہاتھ ملا کر اپنی سرکار گوا چکے ہیں موڈی سٹرہ جو من خود راہل گاندھ دراصل دوہزار چوبیز کی رڑائی اگر موڈی بنام راہل کی ہوتی ہے تو راہل دمدار سابیت ہو سکتے ہیں اسے لے کر خود بپکشی اکتہ منچ کی تمام پارٹیاں بھی بہت سکارات پک نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ پہلے دن ایک پرستاوتو بیٹھک میں باز ہوئی چکا ہے کہ جس راج میں جو دل مضبوط ہوں گے انہیں زیادہ سیٹے ملیں گے ایسے میں سب سے زیادہ نقصان سیدھے طور پر کانگریس کو ہی ہوگا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اگر راجیوں میں ویپکشی گڑمندن کی غیر کانگریسی پارٹیاں مضبوط ہوئی تو سیدھا نقصان کانگریس پارٹی کو ہوگا اگر کانگریس سمیت ویپکشی اکتہ منچ کو بہمت مل بھی گیا اور ویپکشی اکتہ منچ نے راحل گاندھی کو پی ایم چنبی لیا تو کمزور کانگریس کا ریموٹ دوسری پارٹیوں کے ہاتھ میں ہوگا ایسے میں دیش میں راجنیتی کا استھیرتا کی سنبھابنا پری رہے گی اگر ویپکش راحل گاندھی کو بطور پی ایم پروجیکٹ کرتا ہے تو اس سے بی جے پی اُس سہت ہے کیونکہ راحل گاندھی کا ریپورٹ کارٹ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹیڈ ہے اور اس پورے ماملے میں راحل گاندھی کی تلنا میں پردھان منٹری ناریندر موڈی ان سے باجی مارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوہزار انیس میں گاندھی پریبار کی پارمپرک سید گم آ کر بیٹھے راحل گاندھی کی پہلی چنوٹی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ امیچھی سے دوہزار چوبیس میں چنانوی میدان میں اُترے کیونکہ اگر راحل گاندھی کو کانگریس ایک لوگپریہ نیتا کے طور پر پیش کر رہی ہے تو پھر گاندھی پریبار کی ہاری ہوئی سیج کو واپس لانا راحل کی اس لوگپریہتا کی ایک کسوٹی ہو سکتی ہے جہاں دوہزار انیس میں راحل گاندھی کو قراری شکست گیندری منٹری سمرتی ایرانی نے دی راحل کو کل چار لاکھ تیرہ ہزار تین سو چورانبی ووٹ ملے تھے جبکہ سپرتی ایرانی کو چار لاکھ انسٹھ ہزار پانس سو چودہ ووٹ ملے تھے راحل کے ہار کا انتر ہزار دو ہزار کا نہیں بلکہ پچپن ہزار سے زیادہ ووٹوں کا تھا امیچھی کا ہی ایک اور ٹرین ہے جو برینڈ موڈی کے خلاف راحل کے راجنیتک قد کو بتاتا ہے امیچھی میں دوہزار چار کے چناؤں میں راحل گاندھی کی جیت کا مارجن پچاس فیزدی کا تھا جو دوہزار نو میں بڑھ کر ستاون فیزدی کا ہو گیا تھا لیکن دوہزار چودہ کے بعد سے یہ لگاتار گھٹا گیا دوہزار چودہ میں راحل کی جیت کا مارجن بارہ فیزدی پر پہنچ گیا اور دوہزار انیس میں آخر کار راحل چناؤ ہار گئے گیا اور ہار کا مارجن پانچ فیزدی کا تھا اور اس کے بعد سے ہی راحل گاندھی نے یہ نراتیو سیک کرنا شروع کر دیا کہ موڈی راج میں لوگتندر خطرے میں اور دیش میں نفرت پھیلائی جانے جس کا ذکر وپکشی ایک تابنچ پر بھی راحل گاندھی نے کیا تھا کانگریس پارٹی جوڑنے کا کام کر رہی ہے اور محبت فیلانے کا کام کر رہی ہے نفرت کو نفرت سے نہیں کٹا جا سکتا ہے نفرت کو صرف محبت کٹ سکتی ہے اور ہم نفرت سے لڑتے ہیں اس لیے ہم محبت کی بات کرتے ہیں دیش کے سب اپوزیشن کی پارٹیاں آئی ہیں ایک ساتھ مل کر ہم بی جے پی کو ہرانے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کرناٹک میں بی جے پی کے نیتاؤں نے بہت لمبے بہشن کیے ہر کونے میں گھوم لیے اور نتیجہ آپ کو دگیا کرناٹک میں کیا ہوا ایک طرف پی امودی دنیا کی سپر پاور دیش میں بھارت کے لوگتندر کا ڈنکا بجاتے ہیں مسلم دیش مصر کے ساتھ مطرتہ کو مضبوط کرتے ہیں تو دوسری طرف راحل گاندھی ویدیشوں میں گھوم کر مودی نندہ کا اکھانگ دیتے ہیں اور بھارت کے لوگتندر کی رکشہ کا آفوان کرتے ہیں بی جے پی سوال پوچھتی ہے کہ آخر راحل گاندھی ویدیش میں اتنا زیادہ وقت کیوں مٹاتے ہیں بی جے پی آروپ لگاتی ہے کیونکہ زیادہ تر یاترائیں رہس سے ہوتی ہیں بھارت ویروڈی سموہوں سے ان کی گپت بیٹھک ہوتی ہے یہ سب ان کے ادیش پر سوال کھڑے کرتا ہے ظاہر ہے بی جے پی کی ہر ممکن کوشش مودی کے برقص راحل کو پراسنگیک بنائے رکھنے کی ہے کیونکہ راحل گاندھی چناؤی میدان میں بی جے پی کے لیے کانگریس کے ایک ایسے مہرے ہیں جو کئی طرح سے چوت ویپکشی گھڑ بندن کو پہنچا سکتے ہیں کیسے زرادی کی دوزار انیس کے لوگ سبا چناؤں میں پی ایم مودی نے کل ایک سو پہتالیس ریلیاں کی تھی جبکہ یوبا راحل نے ایک سو چوبیس ریلیاں کی مودی نے جن ایک سو پہتالیس ریلیاں میں سیٹوں کو کور کیا وہاں ایک سو نو سیٹیں بی جے پی کی خاتے میں گئے جبکہ کانگریس کو مہرچ اٹھائیس سیٹیں کی مودی کا سٹرائک ریٹ دوزار انیس میں پچھتر پر تشت کا تھا اس کے تلنا میں راحل گاندھی کا سٹرائک ریٹ صرف انیس پیشتی کا رہا تھا یہ جروری نہیں ہے کہ دیش کو کمجور کرنے والی طاقت ہمیشہ ہمارے کھلے دشمن کے روپے ہی آئے کئی بار یہ تشتری کرن کے روپے کبھی پریواروات کے روپے کبھی لالچ اور پرسطہ چار کے روپے دروازے تک دستک دے دیتی ہیں جو دیش کو بانتی اور کمجور کرتی ہے لیکن ہمیں انہیں جواب دینا ہوگا مودی کیرزما کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو تیر راحل کے ترکش میں ہیں وہ دیش کی دھرتی سے لے کر ویدیش کی دھرتی تک پر وہ آج مات چکا اپنے امریکہ دورے پر راحل گاندھی نے کہا تھا بھارت میں دلیتوں اور مسلمانوں کو مارا جاتا ہے کبھی دوبائی دورے پر گئے تو راحل نے کہا بھارت میں آسا ہشنتا ہے تو لندن میں راحل کہتے ہیں کہ بھارت میں لوگتندر کو بندی بنا لیا گیا اور بی جے پی نے دیش میں مٹی کا تیل چھڑکا ہے سچ یہ ہے کہ ایسے جتنے بھی حملے راحل گاندھی نے پہلے کے چناؤں میں موڈی پر کیے وہ سبھی موڈی کے پکش میں زبردست روی کرن کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ موڈی کے خلاف اگر راحل کا چہرہ دوہزار چوبیس میں ویپکش کی طرف سے تائے ہوتا ہے تو ایکسپورٹ مانتے ہیں کہ برینڈ موڈی ویجہ کی دشا میں ایک قدم آگے اور پر جائے گا موسیقی 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 موسیقی